جی گائز تو ہم آج اس پیارے بھائی کو ہیر پیچ لگانے لگے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے یہ والا جو کورن فرنٹ ایریا یہ سارا بھائی کا اڑ گیا تھا یہ والا اور خیر میں ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں کہ میں نے پہلے مشین لگا جی لیکن یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا سارا ایریا اڑا ہوئا ہے تو زیادہ طور پوچھتے ہیں کہ ہم اس والے ایریا میں لگا لے اتنا پیچ تو کار آمن نہیں ہوتا وہ جلدی اتر جاتا ہے کام اس کی کام نہیں کر تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ پورا پیچ ادھر تک لگ جائے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی گریپ اچھی ہوتی ہے اور پندرہ سے بیس دن آرام سے چل جاتا ہے اسی لی اگر کلپ آن کے ساتھ لگائیں تو جب آپ مرضی لگائیں اتار سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے لگانا چاہیں تو ابھی میں ان کو بھائی کو فکس والا لگانے لگا ہوں فکس کر دینا ہم نے یہ ان کا پیچ پڑا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم ان کو لگانے لگیں یہ فکس والا لگوا رہے ہیں ان کو فک پندرہ سے بیس دن آرام سے نکل جاتے ہیں پھر پندرہ بیس دن بعد آکے یہ اپنی دوبارہ سے سرویس کروا لیتے ہیں اور دیکھیں یہ بلکل نیوٹنٹ کلین ہو جائے گا جب میں ان کو لگا لوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں کتنا پیارا پیچ لگے گا جی گائز ہم نے پیچ کمپلیٹ کر لیا ہے سرویس ہو گئی ہے پیچ کی مکمل ہم نے لگا دیا یہ دیکھیں یہ اکھا بتائی کمپلیٹ کرسکتا ہے وہ اپنے پیچ لگا ہے یہ اوریجنال پہمپل لکیٹ ہے اسے دیکھیں نیوٹ آہے ہیں اپنے کلپ پھینڈے سے ترانسپرانٹ سے زلٹے نہیں ہوتا جاتا اور بہت عیسیم یا اپنے آش Bodhi رسو یا آپ کا وهویجنال پہیں ہیں ہاں تو گائز آج یہ ہوا کہ آج پیچ لگانے تھے ہم نے تین چار سروس کی ہے میں نے اور کوئی نیو پیچ بھی لگائے اور ویڈیوز میں نے صرف ایک بنائی ہے جیس کیونکہ آج رشہ الحمدللہ بہت زیادہ رشت تھا جس کی وجہ سے میں زیادہ جو ہے ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن مصروفیت بہت زیادہ رہی آج اور تھکاور بھی اس قدر ہو گئی ہے کہ آج کا ویلوگ جو ہے ابھی تک میں جو ہے وہ نہیں اوپن کر سکتا کیونکہ میں سات بجے اپنا جو ویلوگ ہے وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آج زیادہ میں ویڈیوز بھی نہیں بنا سکا اور ٹائم کم تھا تھکاور بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آج میں نے اس لیے ویلوگ ابھی ریڈی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے میں رات کو اپلوڈ کروں گا تو بس یہ ہے کہ کچھ کلائنٹس کی اپائنمنٹس تھی اور کلائنٹس جو ہے وہ اپائنمنٹ لے کے پھر آتے نہیں ہیں یہ بہت مسئلہ ہے کیونکہ جب کسی کو ٹائم دے دیا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ریزر ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس کلائنٹس کے لیے اور کوشش ہوتی ہے ہمارے کے ہم کسی اور کا کلائنٹس کو نہ بٹھائیں جب تک کہ وہ کلائنٹس آنا جہا ہم اس کا ویٹ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا اکثر ہم منارے ساتھ یہ ہی ہے اور ساتھ میں گرون بھی ایک ریڈی کیا تھا اور میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور میں نے کہا چلو آج گرون کی ویڈیوز لگا دیتے ہیں بہت انشاءاللہ میں مکمل آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ورک شیئر کیا کروں گا لیکن آج بس تھکاپڑ بہت زیادہ تھی کام بہت زیادہ تھا بس میں نے شورٹ شورٹ ویڈیوز بنائی ہیں بس جلدی جلدی میں میں نے کہا چلو جو ہے وہ کر لوں لیکن یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں ان کی مہندی تھی آج اور آج ہم نے ان کو ریڈی کیا تھا انشاءاللہ جب ان کو برات پہ بھی کریں گے تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اوکے جی گوڈ بائی اسلام